مرہم بھی تم ہی رکھو گے اس پر مرہم بھی اسے لینے ہی بہن کے گھر چاہتی ہیں ایسے سمجھاتی ہیں کہ تمہیں ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیتی ہی تم جعفر علی کی عزت ہو وہ کہتی ہے امہ جان میں اسی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبا رہی ہوں لیکن میں مزید اپنی صفائی میں اب جعفر کو کچھ نہیں کہوں گی ادھر ریشم کا میاں اس کے گھر آتا ہے ایک میں ریشم کا حضرت ہے وہ آیا کو تک کر دیتا ہے وہ نیچے جا گیتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہاں بہت شور مچتا ہے آگی ڈرامے میں بہت جلچسپ کہانی ہوتی جا رہی ہے سیکنڈ لائنس ٹاپ پیسوٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تھینکیو سو مچ